مسجد چھیک بندہ ایک رواح سامنے آگئی ہے وضو کر رہے ہیں مومن نے سیرتو امامہ لہایا ہے کوئی اسی سال پہلے دی بات ہے تو ساردو چھیک تلوار دا زخم نظر آیا نال علی نمازی نو وضو کردو نمازی نو اس نمازی دے سارچ مومن نمازی دے سارچ ایک زخم نظر آیا اور لگ رہے آئی کیو زخم تلوار دا زخم ہے بھائی زخم کیسا مومن نے جواب جا کہ بھائی سفی نچ تلوار لگی ہے صاحب الزمان اسے کہتے ہیں جو ماضی کو حال حال کو ماضی اور ماضی کو مستقبل کر دے سفین زخم لگے آئے بندہ حیران ہو گئے اور سا کہا یار سفین ہویا چودہ سو سال ہو گئے اور سا کہا چودہ دی قسم سفین اچ لگ گئے دل کرے تو بولے نا جتنا دل کرے اتنا بولے نا چودہ دی قسم سفین اچی زخم لگے میرا زخم سر دا تلوار دا اس نے ہاتھ بننے ہو سکے بھائی چھوڑی وضاحت کر دے ہو اس تو پہلے کہ میں حیرت سمندر اچ گوتا جان ہو کہ مر نہ جاواں سفین گزریاں چودہ سال چودہ سو سال گزر گئے اور تسیہ آج دعویٰ کر رہے ہو کہ زخم سفین اچ لگا تو وضاحت ہو نہ کہ بھائی ایک دن میں سفر چم اپنے گھوڑے تے سوار ہم میری تلوار میری نیام اچ موجود آئی یا سفر چھوڑ گھوڑ سوار میرے نال شامل سفر ہویا منزل اس دی بھی اس سے پاس ہے جی دے میں جانا ہے لیکن رستے بے چھے پتا لگا کہ وہ بندہ بغز علی رکھ دے توفہ نے قبول کرنا رستے بے چھے پتا لگا کہ وہ بندہ بغز علی دی مرزچ مبتلا ہے اور آخری سٹیج تھے اس سٹیج تھے جتھو علاج ممکن نہیں تو بات کر دیاں کر دیاں میں علی دی تعریف کردام اوہ اپنے پیران دی تعریف کردائی ان پتہ نہیں کون پہنچے گی لیشتا روزہ کیا بات ہوندی ہوندی میں بھی گھوڑے تے سوار ہمو بھی گھوڑے تے سوار بات ہوندی ہوندی سفین دی بات شروع ہو گئی تے میرے موچو نکلے اگر میں سفین چھوما ہاں تا میں علید نال کھلو کے علید دشمن نہ لڑا ہاں اگر میں او زمانہ حاصل کر لیں دا امیر المومنی اندالی یہ اپنے بھی طالب علیہ السلام دا اور سفین نصیب ہو جان دی سفر جاری ہے گھوڑے چل رہے اگر نصیب ہو جان دی تو میں لشکرِ علیت کھلو ماں سامنے آگیا دی اگر میں نوی او زمانہ ملدہ تو میں لشکرِ ماویت کھلو ماں ہاں پوری دو جو چاہنا لیا لیو سا کہ میں لشکرِ علیت کھلو سا کیا بھی اند کریئے پیرو زمانہ تنہ تن ماویت ملیا نامن علی دا زمانہ ملیا لیکن تلوار تیرے کھلویے میرے کھلویے تو ماویت مریدے میں علی دا مریدہ تو بھی تلوار اللہ تورجن کی درات فرماوے تو بھی تلوار پہ نیام کر میں بھی تلوار پہ نیام کر دے تو ہونے ایتھے ہی سفین بنا لینے چونکہ سفین عالم اسلام دیئے جڑی جنگ ہوئی ہے مولا متقیان نے جڑی لڑی ہے حاکمِ شامدِ نال پوری تاریخ بھری پئی ہے اسا کہ اوہ بندہ ہو گیا نماز اندہ سرے اوہ لشکرِ ماویت دی طرف سامنے آیا میں لشکرِ علی ابنِ ابی طالب دی طرف سامنے آیا پہلا حملہ ہویا پہلا بار کیتا گھوڑے آسی درختانہ لکیڈا سونا بھیلا ہو سی آئے یا علی تری نسرت دے کیا کہنے یا علی تری حمایت دے حاکنا ال کھلون دے کیا کہنے گھوڑے آنو سا درختانہ لبندیتا گھوڑے آن درختانہ لبندن دے بات تلواراں بے نیام کیتیا میں اللہ اکبر دا شاہِ نجف دا نعرہ بلند کی تا گھمسان دی جنگ شروع ہو گئی حملے تو ہنگلا حملے تو ہنگلا میں بھی زخمی ہوندہ رہا بھی زخمی ہوندہ رہا لیکن مدت تھوڑی دیر گزری تو تھوڑی دیر دے بعد کوئی اصلاح ستاؤ لگا کہ میں زمین تے ڈھائبے اور قریب ہاتھ کو تلوار نال میری شاہ رکھ کٹ دیندہ یک دم میرے موچ نکلے یا قائم آل محمد جزاک اللہ جزاک اللہ میرے پر اور ہے جناب علی مولا علی مولا علی مولا یا قائم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ جتو بات شروع کیتے ہیں جتو آغاز کیتے ہیں یا قائم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ یک دم میں گرد اٹھی ہے اور گرد پھٹی ہے دلدل ماشر نمودار ہویا اخد نال نور دیتنی ایک چمک آئی کہ زانو مبارک نظر آرہین رسول اللہ فرمایا کسک بکارنا جب قاتل جب قاتل خنجر شاہ رکھ پر رکھ دے اسے ٹیمی آگے یا قائم آل محمد ادرکنی فی ایک پل دے بیچ مولا نے اس در سرطن تو جدا کی تار مولا قریب آئے جدو قریب آکے وے کہ آدم اٹھیا میں مولا دے قدمت جا کے سے رکھیا قائم آل محمد مولا الحمدللہ اسے بہانے توڑی زیارت نصیب ہو گئی ہے مولا میں دعا فرما مولا فرمایا زندگی بھی تیری میں بتا دیتی ہے آج دے بعد دنیا دا کوئی بندہ تیرے تپوچھے سارے زخم کیسے تو اے نہیں دسنا اس جنگ دا اکھنے شفید چلیدی ہمارے